یہ ٹوٹ آوہ پھلی جو ہے یہ ہمیں وہاں منڈی سے سور پہ درجان میں پڑھا ہے اس رمضان میں زیادہ ہے ان تینوں میں کوئی بھی نہیں سبھی چھوڑا ہے پچھلے میں رمضان میں اتنی نہیں تھے اس میں زیادہ ہے نا فروٹ وغیرہ ہر شاہ مہنگ گئے ہو گیا نا کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ بھی بہت اس رقبت ہے یاد آپ لوگ تمہجو کہ کھا رہے ہیں نواز شریف اچھا تھا آپ کو نواز شریف پسند تھا اس رمضان میں بہت زیادہ مہنگ گئی ہے جی نواز شریف کے دور میں پچھتر میں کنو لویا تھا یہ بہت زیادہ مہنگ گئی ہے ہمارے لئے تو یہ نواز شریف تھا نہیں یہ صحیح تھا پچھلے سال کی نسبت اس سال میں پچاس پرسند مہنگائی زیادہ ہے فروٹ کی اور ہر چیز کی بھی زیادہ ہے پچھلے سال میں جو گریب کا گزارہ ہو رہا تھا چھابے والے گزارہ کر رہے تھے پانچ سات سو روپیہ مل جاتا تھا اس سال میں جو ہے نا منڈی والے بہت مہنگائی کی ہوئی اور گریب لوگ ہیں سارے لینے والے وہ لوگ بولتے ہیں کہ اتنا ہے مہنگا خدا کا خوف کھاؤ صدارہ کے اندر وزیر اللہ کے اندر آکے اتنی مہنگائی ہوگی کہ دال روٹی چلانا بھی مشکل ہے کیا وجہ بتا رہے بس یہی ہے کہ بھائی پچھے سے مہنگا آ رہا ہے جس سے لینے جاتے ہیں وہ بولتا ہے پچھے سے مہنگا آ رہا ہے گاگ تو بولتا ہے کہ خدا کا خوف کھاؤ اتنا رمضان شریف میں مہنگا دے رہے ہو ہم سو روپے کا چیز لے کر اسی روپے میں کیسے بیچ سکتا ہے یہ ٹوٹا ہوا پھلی جو ہے یہ ہمیں وہاں منڈی سے سو روپے درجن میں پڑھا ہے ہمیں ایک سو بیس بیچیں گے تو بیس روپے ہم کمائیں گے موٹسیکل کا تیل بھی جلا رہے ہیں خود دیاری بھی گوم رہے ہیں گھر کا گزارہ چلا رہے ہیں کہ بیوی ہماری درجی کا کام کر لیتی ہے تو وہ سلائی کر کے گزارہ چلا رہے ہیں ہر چیز کے اندر اتنی میں گیا ہی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا بندہ کیا ہوگا آنے والا وقت اور کس کی گلتی ہیں نواز شریف جتنا بھی خراب تھا اور ساٹھ ستر پہ پہ پیٹرول چل رہا تھا ہر چیز مناسب ریٹ پہ مل رہی تھی جتنا بھی خراب تھا ہمیں تو وہ جو چیزیں مل رہی ہیں اس کے ہمیں پتہ چلنا چاہیے ہم تو اس کو دیکھتے ہیں نا بھئی اس کے دور کے اندر تو ہمیں جو نا ستر پہ اٹھ پچھتر پہ پیٹرول مل رہا تھا زرداری دور کے اندر بھی یہی کہاری مچی ہوئی تھی جو آج مچی ہوئی پیٹرول میں بھی ہر چیز کے اندر اس رمضان میں زیادہ ہے یہ مران کھاں کا دور ہے حال کیا ہے کہ مگائی کو توڑو اور اس مران کھاں کو حکومت سے چھوڑو کوئی بھی نہیں ہیں تینوں میں سے کوئی بھی نہیں سبھی چھوڑ رہے ہیں کوئی نیا بندہ آنا چاہیے کوچھا اور حکومت کرنے کے لئے کو مگائی پہجو غریبوں کا بال سنتا ہو ایسی حکومت والا بندہ چاہیے جب تک خوش آلی نہیں ہے گی مگائی کہاں سے ٹوٹے گی گی کا پیکٹ پچھلے سال ایک سو ساٹھ کا ملتا تھا اس سال تین سو کا مل رہا ہے یہ تین سو تیسر پہ گا مران کھا چور ہے وہی پچھلے میں رامضان میں اتنی نہیں تھے اس میں زیادہ ہے نا اس رامضان میں زیادہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے بچے چھوٹے چھوٹے موزوری کاروبار نہیں ہے کاروبار سب ڈھون ہے یہ گزارہ کرتے ہیں کبھی دیار لگ جاتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے صبح جاتے ہیں شام کو واپس آجا لگ گئی ٹھیک ہے نہیں لگتا پھر واپس آجا کبھی کھانے کو کوئی نہیں ہوتا ہے بچے بکھے ہوتے کیا ہوتے کبھی کیا مہنگائی ہے اور کیا جی مہنگائی ہے بس ہر چیز مہنگی ہے دکان پر جاتے ہیں سب چیز مہنگی ہوتی ہے کاروبار ہے نہیں ہے پہ کاروبار ہوئے پھر بھی نظام چلتے ہیں وہ کرونا کے وجہ سے سب کاروبار ڈھون ہوئے ہیں میرے نام ہے فدہ حسین ویلڈنگ کے کام کرتے ہیں وہ ایک شعب ہے اپنا اچھکل کام ہے پیس نہیں ہے بس ہر شاہ مہنگا ہو گیا امران خان نیازیدہ دور ہے نیازیدہ دور ہے ایک روپاہ چیز سات روپاہ پی ہے فروٹ وغیرہ ہر شاہ مہنگا ہو گیا پہلے رمضان میں سستا ہے ابھی تو مہنگا ہے ہر شاہ اس کا حل ہے کہ امران خان نیازیدہ سے بس چل جائے گا ہم لوگ خوش ہوئے ہیں پچھلے سال تو مہنگائی بہت کام تیوریس سال بہت زیادہ ہے حد سے بہت مہنگا ہو گیا جو پچھلی مادہ ہم دروازہ تیار کر رہے تھے چار زار پر کا وہ ابھی تیار ہوڑا ہے سات زار کا اٹھ زار کا بھی وہ ایک دروازہ تیار ہوڑا ہے کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ بھی بہت اس طرح قوت ہے کہ یار آپ لوگ تم لوٹ کے کھا رہے ہیں یہ تو نہیں پتا کہ آپ پیچھے سمان کتنا مہنگا میرہ ہے یہ وہ ہے آپ کے سامنے یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کتنی مہنگی ہیں بزار میں مہنگی ملتی ہے تو پھر ہم بھی مہنگی دیتے ہیں پہلے سالوں میں اچھا گزر بسر ہو رہا تھا صرف گھر کا خرچہ چلتا ہے بچوں کی پڑھائی ہے اسکول ویسے ہی باندھا ہے کرونا کی وجہ سے وہ بھی ہماری طرح رو رہے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ جو گاک ہوتے ہیں نواشری بچہ تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ خاپ ہیتے ہو رہے تھے نا اب جو ملتے ہیں وہ بھی چلا ہے دو ٹائم بیسے ایک ٹائم ہو گیا ہے یہ سال زیادہ ہے منگی امران خان کا حکومت تب منگی زیادہ ہے امران خان کا حکومت تبدیل ہو گا کچھ مسلمان آئے گا تو پھر تبدیل ہو گا جیسے ایسے آئے گا تو پھر تبدیلی ہو گا یا ملتے ہیں یا ملتے ہیں ہم کو نواشری پسند تھا وہ اچھا تھا بندی کے اتنے ملتے ہیں برزگاری نہیں تھا ابھی برزگاری ہے ملتے ہیں غریب بندے کا ویلیو نہیں ہے ہمارے بچے ہیں تقریباً بارہ بچے دن میں ملتے ہیں آزار بھی کمال آتا ہے چھے سو بھی کمال آتا ہے ست سو بھی کمال آتا ہے اٹھ سو بھی کمال آتا ہے امران خان حکومت میں تو مزوری نہیں ہے کاروباری نہیں ہے سب کاروبار ٹھپ ہوئے ہیں پچھل رمضان میں بہت زیادہ میں گئی ہے جی اب گزارہ کی ہے امران خان کی جان کو رو رہے ہیں پچھلے سال تو تھوڑا سا گزارہ تھا سال تو بہت نقصان دیا جی پچھلے سال ایک سو دس رپے تھا ابھی دو سو تیس رپے ہیں وہ پینتی زار کا بن جاتا تھا گیڑ ابھی تو پائی ڈیڑھ لاکھ کا بن رہا ہے نماز شریف کے دور میں پچھتر پہ کلو لویا تھا ابھی بلکل فارق برکشاب ہے دس بندے میرے پاس ہیں دسے کے دسے فارق ہیں سال بھی بہت مہنگیاں جب کہ یہ آیا اس سال میں گئی ہے اس سال جا بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ہم لوگ کالٹ لے کے آتے تھے پچھلے سال بیس رپے کا ابھی یہ دیرے ہیں پچھلس رپے کا ہم ادھر دفتر بنا ہوا ہے ادھر سے لے کے آتے ہیں کیونکہ ہم ادھر اکیلے ہیں کوئی فیملی نہیں ہے گزارہ کدھر چالتا ہے تین سو رپے کا کلو گئی ہے پہلے ایک سو ساٹھ میں تھا وہ گزارہ صحیح تھا ابھی تو تین سو کدھر سے آئے گا یہ بہت ہی زیادہ مگیا ہی ہے ہمارے لیے تو یہ نواز شریف تھانہ یہ صحیح تھا عمران خان نے آکے اس نے خود بولا کہ غریبوں کو ختم کر دوں گا کہ قتم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے جی ٹیل میں گئے تھے اس نے بولا بھائی ابھی تمہارا نہیں آیا میسیج بھی آیا ہے اس نے پیسے نہیں دیئے تھے یہ بارہ ہزار جو پچھلی دفعہ دے رہے تھے میسیج بھی میں نے جا کے دکھایا ہے اس نے بولا تریک موری میں جاؤ ادھر میر جائیں گے ادھر نہیں میریں گے تو وہ بولتے ہیں بھائی ٹیم آور ہو گیا غریب مرے گا جینا کیا ہے یہ ہم کراکری کرتے ہیں اپنی دکان نہیں ہے میں تیرہ ہزار ربیاں بھیجا ہے نوازشریف کے دور میں پینٹس ربے کلو چینی تھی ابھی سو رب سے اوپر چلے گی یہ بارہ گاری ہم کرتے ہیں یہ پہلے دیتے تھے ہم لوگوں کو ڈائیسو ربیاں ابھی دو سو تیس دے رہے ہیں چیس سو سے اوپر سلائی نہیں میر رہا